موسیقی ندیم رضا کا سلام بات ہے فلسطین پر آئے جانے والے مظالم کی اور جس طرح سے فلسطینیوں نے پہلی بار اسرائیل کے اوپر راکتوں کی برسات کی ایک سات سو سے زائد راکت تین روز میں وہ اسرائیل کی سرزمین پر برسات چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ اسرائیل میں جس طرح کا خوف اور راس ہے ان کی آدھی سے زیادہ عبادی جوائز گولتی رہے ہیں بنکرس انہوں نے بنا رکھی ہیں ان کے اندر منتقل ہو چکی ہے لیکن تباہی اور بربادی کے جو آثار ہیں وہ نمائے طور پر وہاں دکھائی دے رہے ہیں اور یہ دو ہزار کے بعد غالباً یہ پہلی بار ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی یہودی مارے گئے ہیں راکت حملوں سے ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی کیونکہ پہلی اور دوسری جو انتقادہ تحریکے تھیں جو فلسطینیوں نے شروع کی تھی اس میں ان کا سی پھتروں سے غلیلوں سے مقابلہ کیا کرتے تھے لیکن اب وہ حالات ایک سر بدل چکے ہیں کہ اسرائیل نے بھی جس طرح سے اپنی ٹیکنیلوجی میں مہارت حاصل کی ہے آرٹیپورچر انٹیلیجنس کے اندر مہارت حاصل کری ہے اسی طرح سے فلسطینیوں کی بھی حالات بدل چکے ہیں ان کی دوستییں مزید گہری ہو چکی ہیں ایک یا دو معالی کے ساتھ جو ان کی مکمہ طور پر حمایت کرتے ہیں اخلاقی بھی اور ہر طرح کی ان کو مدد اور معابلت فرام کرتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ اسرائیل کے پیچھے ایران کا ہاتھ اور ہزباللہ کا ہاتھ ہے ان کے اوپر اور پہلے کے گو کے ترکی میں بھی ان کے حماس میں رہنما رہتے رہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اور کسی قسم کی معاورت وہاں سے نہیں ہیں اور ایران جو ہے وہ اپنا راکٹ اور میزائل ٹیکنیلوجی میں بہت آگے نکل چکا ہے اور گرانڈ ٹیکنیلوجی میں بھی اور اس خطے کے اندر اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور جانب سے جو میزائل بھی فائل دے جاتے ہیں وہ جیسے اس کی مثال ہم نے بغداد جنرل خاصم سلمانی کی شہادت کے بعد جو ایران نے کہہ کے حملہ کیا تھا وہ ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے امریکہ کا رکنے میں ناکام رہا تھا اسی طرح سے ابھی یہ جو تیسی اندفالہ کی طرف جو فلسطینی بڑھ رہے ہیں اس نے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل کی جانب جو جتنے بھی راکٹ غزہ سے فائل کیے گئے تھے وہ تمام کے تمام ان کا جو اپنا ڈیفنس سسٹم ہے جو ناکارہ بناتا ہے راکٹ کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی سسا میں ناکارہ بنا لیتا ہے وہ اس طرح سے ہنڈیڈ پرسنٹ اس کی ایکوریسی نہیں آئی یعنی کہ صاحب سے فائل کیے گئے تھے لیکن اس میں سے کافی مزائل جو ان کے زمین پر جا کے گرے ہیں جس سے کہ بڑے پیمانے پر تباہی اسرائیل کی سرزمین پر دیکھی گئی ہے اور امباد بھی ہوئی ہے تو یہ جو یہ تیسی انتفالہ کو جو میں ذکر کر رہا ہوں کہ غالبین یہ شروع ہو گئی ہے اس کی اس بنیاد پر تہرہوں میں کہ جو ماضی میں جو دونوں جو پہلی اور دوسری انتفادہ ہوئی ہے اس کی بھی وجوہات اسی طرح کی تھی اسی طرح کے انگامہ رائی احتجاج مظاہرے جلاو گیراؤ یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا ایسا ہی ابھی بھی وہی سلسلہ شروع ہو گئی کہ رمضان سے جس طرح سے جو مشروع کی بیت المقدس کے اندر وہاں پہ جو شیخ جرہ سے فلسطینیوں کے بے دقل کیے جا رہا ہے اس کے اوپر وہ فلسطینی مظاہرے کریں اور پھر بیت المقدس کے اوپر جو اسرائیل نے چلائی کی حملے کیے اس کے بعد اس میں شدت آگئی ہے اور حماس نے بھی بھرپور ان کے حملہ کیا ہے کچھ یہی صورتحال تھی جو پہلے انتفادہ تھی نائنٹین ایٹی سیون میں ہوئی تھی کہ جب ایک انتہا پسند یہودی نے فلسطینیوں کے کیمکے پر گاڑی چھڑا دی اور متعدد فلسطینی شہید ہوئے اس کے بعد یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا اور جو نائنٹین ایٹی سیون میں جس طرح سے جن جو ایٹی چہر ہو تھا اس میں اسرائیل نے وہ مغربی پناریں اور یہ غزہ کی پٹی کو جو قبضہ کر لیا تھا وہ بھی عرب نشنمانوں کی یعنی کہ ان کی جو دو غلی پالیسیاں تھی اور یہ ایک عرب مسلمان ملک نے اسرائیل کو جا کے مغبری کر دی تھی اس نائنٹین سکسٹی سیون جنگ کی جس کی وجہ سے اس جنگ میں شکست ہوئی تھی اور اس نے اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا ان علاقوں کے اوپر نائنٹین سکسٹی سیون کے اندر تو یہاں پہ یہودی آبادی آبادکاری کرائی گئی تھی یہ معاملہ آگے بڑھا پھر وہ ایٹی سیون میں اس کی بیسویں بڑھسی بیسویں یعنی کہ بڑھسی میں یوں کہہ رہا ہوں کہ فلسطین سے ان کی سرزمین چھین لی گئی تھی تو اس سے بیسویں بڑھسی کو منتقب کیا فلسطینیوں نے اور پھر اس پہ اسرائیل پر حملے شروع کر دیئے یہ ایٹی سیون سے شروع ہوتی ہے اور یہ نائنٹی تھیری میں جا کے پھر اوپر معاہدے پر اس کا اختتام ہوتا ہے یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے اسی کے تیار پھر فلسطینی آتھارٹی کا قیام بھی عمل میں آتا ہے تو اس حد تک ان کو خدمتاری بھی جاتی ہے کہ وہ اپنے معاملات وہ خود تیار کریں تو یہ جو اوصل و معاہدہ وہ تھا اس کے بنانے کے اوصل و معاہدے کے اوپر تو پھر ان کو یاسر عرفات کو رب ساکھ کو اور وزیر خارجہ کو اسرائیل کے ان کو نوبل انام سے بھی نمازہ بیا تو یہ امن کا کچھ دور ساتھ تھوڑا عرصے کے لیے چلوا تھا لیکن نائنٹی فائیف کے اندر اسرائیل کے ایک انتہا پسند جہودی نے ان کے اپنی وزیر آدم رب ساکھ کو ایک امن ریلی کے اندر فائلنگ کر کے ان کو ہلا کر دیا اس کے بعد ان کے پیش رو آئے شامن پیروز آ گیا اور یہ بینجمن نیتن جاؤ ایہود مبارک آئے انہوں نے تمام جو امن کی کوششیں تھیں اس کو ختم کر دیا اور اسی لیے جو دیر کا امن کا خواب تھا وہ پورا نہیں ہو سکا پھر دو ہزار میں دوسری انتفادہ شروع ہوتی ہے جب فلسطینیوں کو مظالم دھائے جارہے تھے ان کے عبادیاں خالی کرائے جارہی تو ان کو مارا جارہا تھا تو یہ بھی پھر معاملہ پانچ سال مدیدی چلا پھر دو ہزار پانچ میں یہ دوسری انتفادہ ختم ہوتی ہے اس میں بھی ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی اور ایک ہزار اسرائیلی بھی مارے گئے تھے اور درجنوں غیب ملکی شہری بھی اس میں مارے گئے تھے اس کے بعد بھی یہ تیپ آئے تھا کہ امن ہوگا یہودی بستیوں کو ختم کر دی جائے گا وہ نہیں پناہ جائے گی جہاں پہ عرب فلسطینی رہ رہے ہیں وہ بنی رہیں گے لیکن پھر دوبارہ سے یہ شوشہ اٹھا دیا گیا ہے اب یہ دو ہزار اکیس کے اندر پھر وہ شیف جناسے فلسطینیوں کو بے دقل کرنے کی منصوبندی کی جائے ان کے عدالت میں بھی پیسہ دے دیا کہ نائنٹین فارٹی ایر سے یہ یہودیوں کے پاس زمین تھی یعنی کہ یہ اس کا تو جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی مزار پڑھا رہی ہیں کہ جن کی فلسطینیوں کی سرزمین تھی اس پر فٹی ایٹ میں قبضہ کہلے امریکہ برطانی کی مدد سے اب وہی کہہ رہے ہیں کہ زمین ان کی تھی جس طرح سے وہ بابری مسجد کا ہوا وہاں بھی یہی چیز ہوا اور یہاں بھی یہی چیز ہوا تو اسی لیے میں بھارہ کہا کرتا ہوں کہ یہ بھارت اور اسرائیل یہ دونوں ایک ہی نظریہ کے تحت کام کر رہے ہیں یہ دونوں مسلمانوں سے ان کے جینے کا حق اپنے ملکوں میں چھیننا چاہتے ہیں اور یہ وجہ ہے لیکن اس طرح جو یہ تیسی انتفادہ کی تحریک کی جانب یہ فلسطینی بڑھ رہے ہیں یہ انتہائی مملک ثابت ہوگی نہ صرف اسرائیل بلکہ جو اسرائیل کے خیر خواہ میں کہوں گا جو عرب ممالک ہے جیسے آگست دو ہیدار بیس میں یہ متحدہ عرب امارات نے جس طرح سے اسرائیل کے ساتھ اجارتی معاہدہ کیا ہے اپنے جو سفارتی تعلقات بہار کیے ہیں وہ اس کے نتائب سنگین مرتب ہوں گے اس کے بعد بہرین بھی آگے سوڈان اور تیونس بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے تو یہ صورتحاب فلسطینی اس پہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی پشت میں انہوں نے خنجر ہو پائے ان کو شدید گھائل کی ہے ان کی پشت کو ان کے عرب مسلمانوں نے کہ ان کی مثال ایک اس طرح سے بھی ہے ابھی جو تین چار روز سے جو شدید جو جنگ چل رہے جسے پچاس سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں دنیا کا شاہد ہی کوئی ملک ہو جو فلسطینیوں کی حق میں آواز نہیں اٹھا رہا ہو پاکستان ہو یا امریکہ ہو کینیڈا ہو برطانیہ کوئی بھی ہو ان کے عوام اور انسانی حقیقی تنظیمیں ایوین سلامتی کانسل سب اتجاز کریں اور ایوین وہ بھی اتجاز کر رہے ہیں کہ جو سعودی عرب کی قیدت میں جو اکتالیس موالک کی فواج نے یمن کے اپر دوہزار پندرہ سے جو جنگ مسلک کر رہا کی ہے جہاں پہ انسانی موجود انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انسانی علمیہ ماں پر موجود ہے جہاں پہ خوش سالی خورا کی کمی میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اس ملک کے بھی جو لوگ ہیں ہوسی وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کھڑے ہو گئے مظاہرے کریں کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتالیس موالک کی فواج سے لڑ لیں تو ہم اسرائیل سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم اس کو بھی جواب دیں گے تو یہ کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یمن جو جنگ زدہ ہے وہ بھی اتجاز پر مجبور ہے اتجاز کر رہا ہے انسانی بھائیوں اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے لیے لیکن نہیں کرے تو جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کی طرف سے محصب ایک اسکیٹمنٹ جاری ہو رہا ہے لیکن کوئی مظاہرہ کسی بھی عرب ملک کے اندر نہیں ہو رہا سب خاموش بیٹھے ہیں تو اس مرتبہ جو یہ فلسطینیوں کی یہ تیسی تھی انتفادہ تحریک جو شروع ہوئی ہے جس کا مقصد انتفادہ کے مقصد بھی یہی ہے کہ سب کچھ ملا کے رکھ دینا شیک کر دینا تو لگ اس مرتبہ یہی رہا ہے کہ جنہوں نے انسانیت پر تجارت کو ترجیح دیئی محوشہ یہ کہ لفظ بولتا ہے تقرار آتی ہے لیکن کیا کرو ہے تو کچھ اسی طرح سے کہ جہاں بچے اپنے باپ سے محروم کر دی گئے بچوں کو ان کی ممتہ سے محروم کر دیا گیا اور ماں سے ان کی گودو جار دی گئی ہیں ابھی بھی دیکھیں نا ایک درجل سے زائد بچے شہید ہوئے ہیں اسرائیلی بمباری سے یہ کسی کو نہ دکھائی نہیں دے رہا تو یہ بھی ایک منی کربلا ہی اسے کہیں گے کہ جیسے کشمیر کے اندر گل ڈھائے جاتے تھے اسی طرح سے یہاں بھی ڈھائے جا رہے ہیں لیکن فلسطینی اتفاں نہیں چھوئے تھے فلسطینی حساب برابر کریں گے یہ دو ہزار اکیس ہے یہ اسرائیل بھلے آرٹیفیجن انٹیلیجنس میں عسکری طاقت کے حساب سے معاشی طاقت کے حساب سے بھلے ان سے بہت آگے ہے اور عرب ممالک کا بھی سرمایہ اس کے ساتھ ہے لیکن جو فلسطینیوں کے حوصلے ہیں جو انیس سو ارتالیس سے اپنے لغو سے آبیاری کر رہے ہیں اس تحریک کی وہ اپنے نتائج اپنے مقصد کے اپنے خواہش کے مطابق نتائج لی بغیر نہیں بیٹھیں گے میں یہی سمجھتا ہوں تو شاید آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ تیسری اور فیصلہ کو انتفاضہ ثابت ہونی چاہیے کہ جو اسرائیل کو نیز تو نابود کر دے اور جو اس کے خیر خواہ ہیں جو مسلمانوں کے پشت میں خنجن گھو پر ہیں وہ بھلے کشمیری ہوں یا فلسطینی ان دونوں کی پشت میں جو چھڑیاں گھو پر ہیں اس مرتبہ وہ بھی محفوظ نہیں رہنگی ان کی بھی بادشاہتوں کے جو تخت ہیں وہ بھی ہل کے رہیں گے اور یہ وقت دور نہیں ہے جیسے جیسے فلسطینی کامیبی حاصل کرتے رہیں گے بیسے بیسے یہ عرب ممالد کے بادشاہت تمزور ہوتی رہیں گے بہت شکریہ 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 بہت شکریہ